اسلام علیکم میں ہوں مسٹر نائیم اور آپ سیکھیں گے فزیکس 10 کلاس چپٹر نمبر 10 جس کا نام ہے سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز تو سب سے پہلے تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ ہے جی 9 کلاس میں آپ نے چپٹر نمبر 2 پڑھا تھا اس میں آپ نے موشنز پڑھی نہیں تھی اور اس میں موشن کی ٹائپ تھی ویبیرٹری موشن یا پھر اسیلیٹری موشن جس میں آپ نے ایک زیمپل دی تھی سیمپل پرنولم کی یا سیسا کی یا سوئنگ آف ای چائلڈ تو اس کو ڈیفائن کیا تھا آپ نے ٹو اینڈ فرو موشن آف ای باڈی آف ای باڈی آف ایٹس مین پوزیشن اس کالڈ ویبیرٹری موشن یا پھر اسیلیٹری موشن تو اسی کو آگے بٹھائیں جو ویبیرٹری موشن ہے اس کے اندر کچھ کنڈیشن اگر سیٹسفائے ہوں تو اسے ہم نام دیتے ہیں سیمپل ہارمونک موشن کا تو وہ کنڈیشن کیا ہے وہ ہم اس ٹاپک میں سیکھیں گے یہاں سیمپل ہارمونک موشن کو تین اگزیمپل سے سمجھایا گیا ہے پہلی اگزیمپل ہے اور ہوریزونٹل ماس پرنگ سسٹم دوسری اگزیمپل ہے بال اینڈ باؤل تیسری اگزیمپل ہے سیمپل پرنڈولم تو اب پہلی ہم دیکھتے ہیں ہوریزونٹل ماس پرنگ سسٹم اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ویبیرٹری موشن کے اندر وہ کون سی کریکٹریسٹکس یا کنڈیشنز ہیں جن کو جو اس کو سیمپل ہارمونک موشن بناتی ہیں تو سیمپلی پہلے کے آیا ہے کہ ایک سپرنگ اس کے ساتھ ایک ماس اٹیج کیا گیا ہے اور سپرنگ کا دوسرے انڈ ایک سالٹ سپورٹ کے ساتھ اٹیج کر دی ہے اور یہ سسٹم ایک ہوریزونٹل سرفیس پر پڑا ہے جیسے کہ ایک ٹیبل کی سرفیس ہے فرکشن لیس پلین اور سمودھ سرفیس تو ابھی فی الحال یہ جو پہلی پہلا یہ ماس اس ٹائم جو پڑا ہوئے وہ اس کی مین پوزیشن ہے یا اسے ہم نام دیتے ہیں ایکویلیبریم پوزیشن ٹھیک ہے اور یہاں اس ٹائم اس کے اوپر لگنے والی جو فورس ہے وہ زیرو ہے مین نیٹ فورس اس کے اوپر زیرو ہے تو اس لیے کوئی موشن بھی نہیں ہے یہ ایکویلیبریم میں ہے لیٹس پوز ہم کیا کرتے ہیں اس کو بائی اپلائنگ ایکسٹرنل فورس ہم اس کو مین پوزیشن سے موو کروانا شروع کرتے ہیں ہم سپرنگ کو کمپریس کریں گے لیکن جب آپ سپرنگ کو کمپریس کریں گے یا سٹریچ کریں گے تو آپ فورس لگائیں گے اور یہ باڈی فورس کی ڈائریکشن میں موو کرے گی تو آپ ورک کریں گے تو ورک کریں گے تو یہ باڈی اپنی پوزیشن چینج کر لے گی تو ہم کہیں گے وہ مین پوزیشن سے کہاں آگئی ایکسٹریم پوزیشن پہ ہے تو ایکسٹریم پوزیشن پہ وہ رائٹ سائڈ پہ بھی وہ سیم ایز ایٹ وہ ایکسٹریم پوزیشن جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ بھی یعنی ایدر سائڈ پہ دونوں سائڈ کو ہم کیا نام دیتے ہیں ایکسٹریم پوزیشن مین سے ایکسٹریم تک جو دونوں طرف کا دیسٹنس ہے وہ سیم ہے تو ہم نے فورس لگائی وہ مین پوزیشن سے کہاں آئی ایکسٹریم پوزیشن تک تو جو فورس لگا رہے ہیں وہ پرپوشنل ہے ڈسپلیسمنٹ کے فرام مین پوزیشن مطلب مین پوزیشن ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے وہاں سے ہم اس کو موو کروانے شروع کرتے ہیں فورس بڑھاتے ہیں ڈسپلیسمنٹ بھی بڑھتے ہیں لیکن یہ پرپوشنلیٹی جو ہے نا وہ ہکس لاکھ انڈر کام کرتی ہے مطلب یہ ایف پرپوشنل ٹو ایکس جو ہے وہ انڈر الاسٹک لیمٹ ہے اگر آپ الاسٹک لیمٹ کروس کریں گے تو سپرنگ جو ہے وہ سٹیچ ہو جائے گا سٹیٹ وائر بن جائے گی اور باڈی اپنی واپس مین پوزیشن کی طرف نہیں آسکے گی اور نہیں یہ پرپوشنلیٹی رہے گی تو آپ نے جتنا بھی کمپریس یہ سٹیچ کرنا ہے اس کو انڈر الاسٹک لیمٹ کرنا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں ہکس لاکھا سپلی پرپوشنلیٹی ختم کریں کانسٹنٹ آتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں سپرنگ کانسٹنٹ کے تو ک کو اگر ڈیفائن کرنا ہو تو آپ سیمپل ایف آور ایکس یہاں سے ایکس ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسی طرف تو اس کو ہم سپرنگ کانسٹنٹ کا نام دیتے ہیں اور سپرنگ کانسٹنٹ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ فورس پر یونٹ لینٹ یعنی کہ ایک سپرنگ کے لیے کتنی فورس رکوائیڈ ہے پر یونٹ لینٹ چینج کرنے کے لیے کے کی ویلی زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی فورس زیادہ رکوائیڈ ہوگی سپرنگ کے لیے اور اگر کے کی ویلی کم ہوگی تو کم فورس رکوائیڈ ہوگی اور سپرنگ کی لینٹ میں چینج آ جائے گا تو یہ سٹیفنس بتاتا ہے ایک طرح سے اس کا یونٹ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں دیکھیں فورس کا یونٹ نیوٹن ہوتا ہے اور اس پرسمنٹ کا میٹر تو اس کا یونٹ ہوا نیوٹن پار میٹر یہ اس کا ایسا یونٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ایم سی یوز آتا ہے یہ ابنے یاد رکھنے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں مطلب f is equal to kx اپلائی کرنے سے یہ ایکسٹرینل فورس اپلائیڈ فورس اس کی مدد سے ہم سسٹم کو بلوک ایم کو مین سے کہاں لے آئے ایکسٹرین پوزیشن پہ اور یہاں لانے کے بعد ہم اس ایکسٹرینل فورس کو کیا کر دیتے ہیں ریموو کر دیتے ہیں جب یہ ریموو ہوگی تو کیا باڈی اسی پوزیشن پہ مجود رہے گی نہیں الاسٹرینل کی وجہ سے باڈی واپس مین پوزیشن کی طرف جانا شروع کرے گی اور واپس جانے کے لیے کیا ریزن ہے اس کے پاس اس کا نام ہے ریسٹرینل فورس جو کہ کیا ہوگی f is equal to مائنس کے ایکس اسے نام دیتے ہیں ہم ریسٹرینل فورس کا تو ریسٹرینل فورس کیا کرتی ہے ریسپونسیبل ہے باڈی کو واپس مین پوزیشن کی طرف لے جانے کے لیے اور یہ ایکول ہوگی اپلائیڈ فورس کے اور اپسیٹ ہوگی مائنس کا سائن یہی شو کرتا ہے تو مین پوزیشن کی طرف لے گئی وہ باڈی کو اور باڈی مین پوزیشن پہ جا کے رکے گی نہیں اس کی نہ رکنے کی ریزن ہے انرشیا جو آپ آلڈی چپٹر نمبر ٹو نائن کلاس میں پڑھائے ہیں اس میں آپ نے یہ سیکھا تھا کہ اگر ایک باڈی موشن میں ہے یا ایک باڈی سٹیٹ آف ریسٹ میں تو اپنی اسی سٹیٹ کو کانٹینیو کرے گی تو ایکسٹریم پوزیشن میں جب آپ نے اسے ریلیز کیا ہے تو باڈی موشن گین کرنا سٹارٹ کرتی ہے ان در ڈیریکشن آف ریسٹورٹنگ فورس اور مین پوزیشن کی طرف آتی ہے مین پوزیشن پہ آکے اس کی جو موشن ہوا میکسیمم ہو جاتی ہے اس لئے انرشیا کی وجہ سے وہ مین پوزیشن پہ نہیں رکے گی دوسری طرف چلی جائے گی اور سپرنگ کو کمپریس کر دے گا یہ بلوک سسٹم اب پھر دوبار ایکسٹریم پوزیشن پہ لیکن دوسری سائیڈ پہ اب پھر سپرنگ جو ہے نا وہ پوش دے گا باڈی کو واپس مین پوزیشن کی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریسٹورٹنگ فورس کو یوں ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ریسٹورٹنگ فورس ہمیشہ ایک ویبریٹنگ باڈی کو مین پوزیشن کی طرف یا تو پوش کرتی ہے یا پھر پول کرتی ہے اور مین پوزیشن کی طرف اس کی ڈیریکشن رہتی ہے ہمیشہ اب اگلی بات آپ نے سیکنڈ لاؤ او موشن میں سیکھا کہ جس طرف فورس ایکٹ کرے گی اسی طرف ایکس ریلیشن پرڈیوز ہوگا ایفزی کر دو ایم میں جو آپ نے یاد ہوگا چپٹر نمبر تری نائن کلاس تو اب باڈی ویبریٹ کر رہی ہے انٹر ریسٹورنگ فورس ریسٹورنگ فورس ہمیشہ رہے گی مین پوزیشن کی طرف تو باڈی ویبریٹ کرتے ہوئے اس کی جو ویلاؤسٹی ہے وہ چینج ہوگی اور اس کے ریزلٹ میں ایکس ریلیشن پرڈیوز ہوگا اور وہ ایکس ریلیشن بھی اسی ریسٹورنگ فورس کی ڈیریکشن میں ہوگا اب ہم وہ چیزیں میر کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ڈسپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں مین پوزیشن پر ڈسپلیسمنٹ زیرو کیونکہ ہم نے میر یہاں سے کرنا شروع کیا ایکسٹریم پوزیشن پر جا کے ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہوا تو اب دوسری بات ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی دیکھیں مین پوزیشن پر میکسیمم ہوگی وہ کیسے دیکھیں جب وہ ایکسٹریم پوزیشن پر آپ نے ریلیس کیا وہ واپس چلنا شروع ہوئی ایکسٹریم پوزیشن سے مین پر مین پر وہ میکسیمم ویلاؤسٹی کے ساتھ پہنچی کیونکہ وہ ریسٹورنگ فورس کی ڈائریکشن میں موو کر رہی تھی اور جیسے مین پوزیشن کروس کی ویلاؤسٹی ڈگریز ہونا شروع ہوگئی اور اس طرف آ کے بھی کیا ہوگئی بھی بلکل زیرو ہوگئی کیونکہ وہ ریسٹورنگ فورس کی اپسٹریم پوزیشن میں آگئی اور دبی دوبارہ وہ مین پوزیشن کی طرف سٹارٹ کرے گی موشن تو دوبارہ اس کی ویلاؤسٹی بڑھنا چیرہ ہو جائے گی تو مطلب مین پوزیشن پر ویلاؤسٹی میکسیمم اور ایکسٹریم پوزیشن پر مینیمم اب دیکھیں ویلاؤسٹی چینج ہو رہی ہے اور اس کے ریزرڈ میں ایکسٹریم پوزیشن پوزیشن پر زیرو ہے اور ایکسٹریم پوزیشن پر میکسیمم ہے اور یہ کیسے ہے دیکھیں فور ایزمپل ویلاؤسٹی مین پوزیشن پر جب وہ پاس کر رہی ہے تو تین میٹر پر سیکن ہے سپوز یہ ایسا یہ رینڈوم نمبر ہے تو اب آگے بڑھتی ہے وہ ایکسٹریم پوزیشن کی طرف تو اس کی ویلاؤسٹی کم ہوگی کیونکہ وہ موو کرے گی اوپوزیٹ ڈیریکشن تو دا ریسٹورنگ فورس ایٹ ہو جے گی سکس ہو جے گی فور ہو جے گی ٹو اور ایڈ دی اینڈ زیرو تو دیکھیں مین پوزیشن پر جو ویلاؤسٹی ہے وہ میکسیمم ٹین اس سے آگے بڑھے چینج آیا اس سے آگے اور تو کانٹینیوسلی چینج آ رہا ہے مین ایکسٹریم پوزیشن پر ایڈیوز ہو رہا ہے اب ایکسٹریم دیکھیں میکسیمم کہا ہے دیکھیں ایٹ اور پھر تین ہو گئی ٹو کا دیفرنس ہے پھر سکس ہو گئی فور کا دیفرنس پھر فور ہو گئی سکس کا دیفرنس پھر آگے ٹو ایٹ کا دیفرنس پھر zero پھر تین کا دیفرنس تو سب سے دارہ دیفرنس کار نظر آیا آپ کو ایکسٹریم پوزیشن پر مینس کہ ایکسٹریم پوزیشن پر ایکسٹریم کیا ہوگا میکسیمم کیونکہ acceleration کو کیسے define کرتے ہیں rate of change of velocity اور وہ سب سے زیادہ change extreme position پہ آیا ہے mean پر کوئی change نہیں 10 minus 10 0 آجے گا اب ایک بات اور ہے دیکھیں change negative آرہا ہے 10 ہے پھر آگے 6 ہے 10 ہے 4 ہے 4 minus 10 مطلب minus cancer آئے گا means کہ آپ بڑھ تو اس طرف رہے ہیں means ہے extreme کی طرف اور x بڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ a بھی بڑھ رہے ہیں لیکن ایک ہی direction کیس طرف رہے گی mean position کی طرف کیونکہ force کی اس طرف effect کر رہی ہے mean position کی طرف تو اس کے result میں جو a produce ہوگا acceleration produce ہوگا وہ بھی mean position کی طرف ہی رہے گا directed toward mean position تو یہ بات کہ a proportional to x لیکن ساتھ minus cosine means کہ a proportional to displacement from mean position مطلب mean position سے مہیرگر میں شروع کرتے ہیں تو a proportional ہے x کے اور ساتھ میں minus cosine یہ شروع کرتا ہے کہ a is always directed toward mean position اور یہی دو condition ہے جو ایک vibratory motion کو simple harmonic motion بناتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس horizontal mass spring system میں یہ والی دونوں condition satisfy ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو ہم بات start کرتے ہیں restoring force ہے restoring force کیا تھی the f is equal to minus k x یہی body کو vibrate کروا رہی تھی جسے acceleration produce ہوا body accelerate کرنے لگی اور وہ اب کیسے مہیر کریں گے from second law of motion from second law of motion f is equal to m a اب دیکھیں restoring force vibrate کروا رہی ہے اس کے result میں acceleration produce ہو رہا ہے اور body میں acceleration produce ہو رہا ہے تو acceleration آپ یہاں سے مہیر کر سکتے ہیں اب دونوں forces کا comparison کریں یہاں سے اب ہم a find کرنا چاہیں گے تو m جو multiply ہو رہا ہے وہ دوسری طرف جا کے divide ہو جائے گا تو یہاں m divide ہوا k اور x کے نیچے اگر آپ یہ والی term rewrite کرتے ہیں right side پہ تو یہ دکھیں k over m k کیا چیز ہے spring constant ہے m کیا چیز ہے mass ہے جو block آپ نے dash کیا ہوئے اب یہ دونوں ہی ایک experiment کے لیے change نہیں ہوں گے یہ دونوں کی جو ratio ہے k over m یہ constant ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو simply constant mark کر سکتے ہیں اب constant کو ختم کریں گے تو proportionality آجے گی تو proportionality آئے گی تو یہ دیکھیں یہ کونسی conditions ہے یہ simple harmonic motion means جو acceleration produced ہوا وہ directly proportional ہے displacement کے اور from mean position اور acceleration کی direction میں mean position کی طرف ہے یہ negative sign یہ show کرتا ہے اب دیکھیں horizontal mass spring system میں یہ دو condition proof ہو گئی ثابت ہو گئی mathematically بھی اور logically بھی تو یہ proof کرتا ہے کہ جو horizontal mass spring system ہے وہ simple harmonic motion ہے اب ان سے feature drive کریں گے لکھیں گے اور اس کے بارے میں جو اس کی energy ہے اس system کے اندر وہ بھی ساتھ ساتھ میں oscillate کرتی ہے اپنی دو forms کے اندر جو آپ نے پڑھ رکھ ہیں جس ہم mechanical energy کا نام دیتے ہے مطلب اس کی دو forms ایک anatic potential تو وہ discuss کریں گے next lecture میں اور باقی جو اس کی دو examples ہے وہ onward lecture میں discuss کریں گے till then take care